آج کس ریگستان میں آئے ہیں اور کس ان ریتلی میدانوں کے اندر آئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج کی روز جو ہے دسٹک ایڈمیسٹیشن ڈوڑا کی جانب سے جو ہے ایک ریور رافٹنگ جو ہے کمپیٹیشن آرگنائز کیا گیا تھا جس کے بعد یہاں پر کافی لوگوں نے شرکت کی یعنی کہ ایڈمیسٹیشن کہیں نہ کہیں جو ہے جو اس کو بیزی رکھنا چاہتی ہے ان کھیلوں کے اندر جو آنے والے کل میں جو ہے ان کے لئے بہت ہی قیمت دے سکتا ہے اور انہیں جو ہے نشہ کرنے سے بھی جو ہے پرہز کرنے کی دعوت دیتا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو جمو اور بدروہ کے علاقے سے جو آئے ہوئے ہیں میڈم کیا نام یہ آپ کا ہے میرا نام زیوہ بندھو ہے جی تو کیسے ایکسپیرن رہا آج کہیں اس پروگرام کے حوالے سے اوکے تو میں ایکچلی بھدروہ کی ہوں مگر میں ابھی جمبو میں رہ رہی ہوں اور میرے ابھی ایکزامز ہو گئے تھے اور میکو نا میری کسی دوست یا جن لوگوں کو میں جانتی ہوں انہوں نے مجھے اس رافٹنگ چیمپینشپ کے بارے میں بتایا وچھ وز اگریٹ اینیشیٹیف تیکن بائی دوڈا ڈیسٹرک ایڈمنیسٹریشن گروپ ہے نا سو اوور ہیر میں نے یہاں پر وولیب وول کی جو گیمز ہوگی رہا ہے میں نے وہ سارے ہوئی کھیلتی ہوئی دیکھی it was so fun and میں نے یہاں پر ایکچلی تھوڑے بہت ایفنٹس میں participate بھی کیا ہے which was shot put and discuss throwing ابھی ایک اور رافٹنگ کی سیشن ہونے والی ہے from 4 to 5 or something اور میں اس کے اندر بھی پارٹ لوں گی کیا میسے دینا چاہیں گے جس طرح چناب کے اندر جو ہے لوگ ڈڑا کرتے ہیں کہ اس کے اندر نہ جائیں اسے دور ہیں ان کے لئے کیا میسے دینا چاہیں گے ان کے لئے میں یہ بولوں گی کہ اگر آپ اپنے چھوٹے سے بکسے سے باہر نہیں سوچ ہوگے تو آپ اپنی زندگی میں زیادہ کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ you have to fight your fears and you have to conquer what you want to conquer تو اورال جو پروگرام ایڈمیسیشن کی جاند سے کیا گیا تھا تو کیا لگتا ہے کیا امید کریں گے آنے والے وقت میں کچھ اور پروگرام اس طرح کا ہو ہاں جی میں کو بہت زیادہ امید ہے کہ ابھی ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں ڈوڑا کے وہ ایسی اور سارے پروگرامز ہوگی رہا انیشیٹیوز لیں گے اور انہوں نے میں کچھ تھوڑا بھی بتایا بھی ہے بہترواں میں کچھ سویمنگ والا ہوگا in summers or something اور یہ بہت ہی زیادہ نئی اور اچھی چیز ہمارے ڈی سی صاحب نے ڈوڑا مانے نے کیا آج کے روز جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ پہلی بار جو ہے ریور رافٹنگ کمپیٹیشن دریائی چناب میں ہو اور اس کا کریڈیو جو جاتا ہے ایڈی ایم تھاٹلی اترامین زرگر صاحب کو چلیں آج ہم اس پروگرام کی متعلق بات چیت کریں گے کس طرح جو آرگنائز کیا گیا ہے ہم نے رات کو بھی پروگرام آپ کے لئے لائے تھا کی انویٹیشن دیا گیا تھا لیکن آج جو ہم گرونڈ زیرو پر جو ہے حیور کرنے کے لئے آئے سر سب سے بلے آپ کا سواگت ہیں بہت بہت شکریہ بلال اور جے کے داستان کا سر آج جو آپ نے پروگرام یہاں پر آرگنائز کیا تو کتنا جو ہے یہاں پر لوگوں کا راش رہا کتنا لوگ جو یہاں پر پارسمنٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے پروگرام وردی ڈی سی ڈوڈا مہاجن جی نے آرگنائز کروایا تھا آپ نے دیکھا ڈی سی ڈوڈا ڈی سی ڈوڈا ڈی سی کشتوارڈ اور ہزاروں شائکین لوگ آئے یہاں پر کافی اچھا ایونٹ ہو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فائنلز چل بھی رہا ہے رافٹنگ کی یو ٹی لیول رافٹنگ چیمپینشپ پہلی بار چناب میں ہوئی جو کوئی دو تین سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس چناب کی ویسی دہشت تھی بڑی خوشی کی بات ہے اچھے سے آگے چیزیں چل رہی ہیں سر یعنی کہ اتنا بڑا اوکیجن جو ہے پہلی بار دیکھا گیا ہم کوشش کریں گے آج یو ٹی لیول ہوا انشاءاللہ اگلے سال جسے ڈی ستاب کا پلوان ہے یہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل چیمپینشپ بھی کروائی جائے گی اور خاص کر شکر گزاروں پہلے دن سے میڈیا کا جو پہلے سے اس کو کور کرتے رہے پوزٹیو کوریج دیتے رہے اور پوری جین کے میں اگر یہ ابھی مشہور ہوا ہے ایونٹ وہ صرف میڈیا کی وجہ سے ہوا میں ہر میڈیا کرمی کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب بات یہ کرنے کے لئے یہ تھے آتر امین زرگر صاحب جو کی آج ریور رافٹنگ کمپیٹیشن کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اور جس طرح آپ تفسیروں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے والی وال کا میچ جو ہے لگتار جاری ہے فائنل کی اور جو ہے میچ چلا ہے لیکن پہلی بار جو ہے دریائے چناب پر ریور رافٹنگ کمپیٹیشن کا آرگنائز کرنا ایک بہت بڑا جو ہے قدم ہے وہیں تو ہے دوسری جانب اگر لوگوں کے بات چیت کریں تو وہ جو ہے دریائے چناب کو جو ہے ایک خوف کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں لیکن پہلی بار ریور رافٹنگ کمپیٹیشن کے بعد جو ہے لوگ جو یہاں پر آئے تھے ان کی جانب سے میسے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ دریائے چناب سے درتے ہیں تو ایک بار جو ہے ریور رافٹنگ کریں تاکہ کہ آپ کا خوف جو ہے پورا نکل سکے بنے رینجے کے داستان کے ساتھ بلال لیسی دوڑا سوی